بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاسٹ جو ویڈیو ہم نے ریکارڈ کر رہی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیکسٹ ویڈیو ہم ریکارڈ کریں گے وہ ایک ایسی پرسنیلٹی کو ریفرنس بنا کے ہم اس بک کے بارے میں بات کریں گے کہ جو کہ پرسنیلٹی اس پرسنیلٹی کا نام جونسہ ہے وہ ادو ادب کی نہ صرف ادو ادب کی دوریاں میں اگر آپ کہیں بھی کسی پولٹکس میں بات کرو کسی آپ ایسی ایمباسیڈر بات کرو کوئی سیول سرونٹ کے بارے میں بات کرو تو اس کی ہر جگہ پہ ان کا نام آنا بہت ضروری ہے تو میں بات کر رہی ہوں قدرت اللہ شہاب صاحب قدرت اللہ شہاب ایک پرسنیلٹی تھی اپنے ذات کے اندر کہنے کو وہ اردو ادب کے اتنے بڑے رائٹر نہیں تھی ان کی چند تصنیف ہے لیکن ان کا میار ان کا جو ایک ذوق تھا ان کی جو نصر کی تصنیف تھی وہ ان کو ہر چیز سے منفرد بناتی تھی قدرت اللہ شہاب ایک نامر سیول سرونٹ تھے اردو ادیب کے طور پر معروف تھے چبیس جنوری انیس سو ستارہ کو گلگت کے اندر پیدا ہوئے تھے والدہ کا نام ان کی کریمہ بی بی تھا اور والد کا نام عبداللہ تھا ان کی کوالیفیکیشن جو ان سے تھی وہ کچھ برس انہوں نے گلگت بلتستان میں گزارے گلگت بلتستان کے بعد جو کہ موسٹلی لوگ قدرت اللہ شہاب کو اس ورہ سے جانتے ہیں ان کی ایک بک ہے قدرت اللہ شہاب جس میں انہوں نے اپنی نہ صرف بائیوگرافی بلکہ ان کی پوری زندگی پر میسر انہوں نے اس میں چیزیں بتائی ہیں اور اس میں کیا ہے کہ کس طرح وہ سیول سرونٹ رہے کس طرح انہوں نے حکومت کے اندر رہ کے وہ بہت سارے حکومتی اقتدار کو نہ صرف انجوائے کیا بلکہ انہوں کے ساتھ اپنا ٹائم بھی گزارا تو اسی بک کے اندر انہوں نے یہ ریفرنس دیا تھا کہ وہ پہلے گلگت بلتستان کے جب وہ فور کلاس میں تو وہاں سے وہ جمہو کشمیر موف کر گیا اور جمہو کشمیر کے بعد پھر وہی سے انہوں نے اپنی تعلیم سکول کی تعلیم مکمل کی اور پھر اس کے بعد ایم میں انگلیش کرنے کے بعد انہوں نے انڈین سیول سرونٹ کے اندر اپلائے کیا انڈین سیول سرونٹ کے اندر اس ٹائم پہ اپلائے کرنا انڈین سیول سرونٹ یہ بہت بڑی بات ہے اور کوئی مسلمان اگر الیکٹ ہو رہے تو یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہی تو انہوں نے اپنی قسمت ازمائی اور سیول سرونٹ کے طور پہ اپوائنٹ ہو گئے سیول سرونٹ کی جاب کو لیتے ہوئے اس کے بعد سیول سرونٹ کی جاب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تصانیف کا کام بھی جاری رکھا سیول سرونٹ کی جاب بہت ہی جب پاکستان کی تقسیم ہو گئی اور اس تقسیم کے بعد جب ان کی یہ پاکستان کی طرف موف کر گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا مختلف وزراء کے ساتھ ٹائم گزارا جس میں ایوب ہاں تھے جس میں جنرل مرزا تھے جس میں سکندر مرزا تھے اور جنرل علی تھے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا اور یہ ایک جنرل اوورویو تھا ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں کہ بیسکلی انہوں نے کب کب کہاں کہاں اپنی زندگی کو گزارا ان کی پسنیلیٹی کے بارے میں بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا اور اس کے بعد سے ہم جو ان کی بائیوگرافی نہ صرف ان کی بائیوگرافی بلکہ ان کی بک کے ہم ڈیفرنٹ پارٹس کے بارے میں بات کریں گے قدرت اللہ شہاب کیوئی تصنیف تھی قدرت اللہ شہاب اس میں بہت سارے پارٹس ہیں اور کوئی بھی سیول سیرونٹ افیسر ہے یا کوئی ایک ایسا پرسن ہے جس کو پاکستان کی ہیسٹری کے بارے میں جانا ہے پاکستان کے انٹرنل افیرز کے بارے میں جانا ہے کہ کس طرح پولٹکس یا کس طرح چیزیں بنتی ہیں تو ان لوگوں کو یہ بک ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ ہماری جو نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیوز ہوں گی اس میں جو موسٹ چیز ہوں گی ہم انہیں اسی بک کو ڈسکس کریں گے ان کے پہلے پارٹ سے لے کے ان کے انڈ والے پارٹ تک ہم تقریباً ہر چیز کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ہماری نیکسٹ ویڈیوز ضرور دیکھیں ریلیٹی ٹو خدرت اللہ شاہب اور یہ بک بہت ہی زیادہ بڑھتی میں آپ کو یہ کہہوں کہ میری بک ریویو آپ سننے کے باوجود بھی آپ کو یہ بک خود بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ میرے بک ریویو سے آپ کو ایک انٹرنسٹ ڈیویلپ ہوگا اور پھر آپ الٹی میٹلی اس بک کو ضرور پڑھیں گے تو آج ہم نے خدرت اللہ شاہب کے پرسنائلٹی کے بارے میں جنرل اوور بھی اور نیکسٹ ویڈیوز ہمیں انشاءاللہ ان کے بک کے بارے میں بات کریں گے تو آج تک کی ویڈیو کے لیتا ہے thank you so much